اب یہاں پر چھٹھے بات کے اندر پیر صاحب فرماتے ہیں اے بائی علی اور نبی کی عال ازل سے ہے ہمیشہ سے ہے اور یہ علم جو علم لدونی اور حقیقی علم جو نبی اور امام کی طرف سے آتا ہے یعنی کہ علی اور نبی کا علم ہر زمانے میں آیا ہے جس نے بھی پیر شاہ کو ظاہر میں مانا یعنی کہ جس نے بھی امام کو ظاہر میں مانا وہی بندہ بہشت میں گیا اب اس گناہ کے اس پارٹ کو گوھر کریں اور اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہاں پر ایک شرط بتائی گئی ہے اور ایک کلیہ بتایا گیا ہے شرط یہ ہے کہ امام کو اس کے ظاہر میں ماننا ہوتا ہے یعنی کہ گائبانہ امام اور پرانے زمانے کے اندر رہنے والے علم کو نہیں بلکہ آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں جس زمانے میں بھی آپ ہیں اس کے پیر شاہ یعنی کہ امام کو ظاہر میں یعنی کہ اس کو ہر ہمیشہ حی و حاضر زندہ حاضر و موجود ماننا ہوتا ہے یعنی کہ حاضر جامع کو ہر ہمیشہ علی کا نور نبی کا نور اللہ کا نور نوراً اللہ نور ماننا ہوتا ہے اور اس کا علم پھر ہر زمانے میں آپ کے لئے مویا ہوگا کیونکہ جو اس نے امام کو مانا اس کے لئے امام اپنا علم اور اس کا وسیلہ مویا کرتا ہے اب یہ بات کہ اہلِ بینت کے علموں سے علم لینا ہوتا ہے تو آج ہمارے درمیان میں حاضر و موجود جامع آلِ نبی اولادِ علی امامِ برحق نور مولانا شاہ کریم علوسین حاضر امام پھر شاہ کو ظاہر میں ماننا اور اس کو ہی حقیقی معنوں میں اتحاد کرنا اور اس کے ساتھ رہنا ہی بندے کے لئے بیشت میں جانا ہے یعنی کہ امام کی پیروری ہی جنت ہے اب ہم ساتھ میں بات پہ آتے ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت میں بے دینی اور جہالت کے اندھر اچھا جائیں گے کوئی علم کی بات کان سے نہیں سنیں گا علم اور آل یعنی کہ امام کا کہا نہیں مانتے اور وہ جھوٹوں کو مانتے ہیں تو یہاں پر ہم دو قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے ایک کہ جو لوگ امام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اس کے لئے یہ بات یہ گنان یہ پریڈکشن یہ پیشگوئی نہیں کی گئی تھی کس کے لئے کی گئی تھی یہ ان لوگوں کے لئے کی گئی کہ جو اس گنان کو پڑھیں گے پڑھتے ہیں جو امام کو مانتے ہیں ان کے لئے یہ پیشنگوئی ہے کہ آپ دیکھو گے کہ کلجک کے اندر یعنی کہ قیامت کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے یا علم سے دشمنی کرنے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بے دین بے ایمان اور اندھیرے کے اندر ڈبو دیں گے کیونکہ علمی وہ روشنی ہے جو انسان کے اندر ایک بندے کے اندر نور کی روشنی لا سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوپیشتر لوگ علم کی بات پر کان نہیں دریں گے یعنی کہ اکثر امام کے ماننے والے وہ علم کو نہیں سمجھیں گے وہ اپنے آپ کو شریعت کے اندر رکھیں گے اور علم سے دور باگیں گے جب کوئی اس کے پاس علم کی بات کریں گا تو اس کو ریجیکٹ کریں گے اس کو تانہ دیں گے اس سے حسد کریں گے اس سے دشمنی کریں گے اور اس طرح سے وہ علم اور آل یعنی کہ امام کی اطرت کا یعنی کہ امام زمان کا فرمان نہیں مانیں گے کیونکہ امام کا فرمان ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں دو آزار اکٹوبر خاردر جماعتنہ امام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ آپ ہر اس علم کی کلاس میں جائیں اور اس کو سیکھ کریں یعنی ڈونڈے کہ جہاں پر علم دیا جاتا ہے اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ علم سے دشمنی کرتے ہیں عالموں سے دشمنی کرتے ہیں اور علم سے دور باگتے ہیں اور یہی پیشنگوئی پیر صاحب نے یہاں پر فرمائی ہے اور اس کے برعکس دیکھیں کہ وہ اسے لوگوں کا ساتھ دیں گے اور اسے لوگوں کی باتیں مانیں گے جو علموں کے دشمن ہوگے علم کے دشمن ہوگے امام کے دشمن ہوگے پارٹ نمبر آٹھ اے بھائی جو مومن گر کے گنان کے مطابق چلیں گا اس کو یہ لوگ جھوٹا کہیں گے کون لوگ جس کا ذکر اوپر پارٹ کے اندر کہ جو لوگ خود علم سے دور ہے اور جب ان کے پاس جو لوگ پیر کا گنان لے آئیں گے جس طرح سے یہ لیکچر ہے امام کا فرمان لے آئیں گے جس طرح سے علم بیانی ہوئی وہ اس کو جھوٹا سمجھیں گے اور جو فرے بھی ہے یعنی کہ جو علم کے اور عالم کے اور امام کے دشمن ہیں وہ ان کو برا مانیں گے کیونکہ وہ دنیا بانے اچھے کپڑے پینے ہوئے good looking worldly knowledge یعنی کہ دنیا کا جو سجایا ہوا علم ہے اس کو وہ بڑا مانیں گے ان لوگوں کو بڑا مانیں گے جنہوں نے اچھے کپڑے پینے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان خسرت کپڑوں کے پیچھ ہے ان کے کالے دل ہیں اندھیرے میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے علی اللہ زمانے کے امام قدام تعالیٰ کا اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر مصروف رکھا نومے پارٹ میں پیر سائے فرماتے ہیں اے بھائی جو گیپت کر کر کے وہ جنم گواتا ہے جو گیپت کر کر کے جنم گواتا ہے رات کو بے فکر ہو کر سوتا ہے علم اور آل کی خبر نہیں رکھتا وہ کس رہ مومن تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ سارا دن ساری زندگی علم کی عالم کی اور اہل بیعت کی اور اہل بیعت کے عالم کی اور ہر سچی چیز کی گبت کرتے ہیں اس کو برا کہتے ہیں اور ان سے حسد کرتے ہیں اور رات بر وہ سوتے ہیں یعنی خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں عبادت اور ان کو علم حقیقی علم آل نبی امام کی حقیقت امام کی سمجھ کی کوئی خبر نہیں ہوگی وہ کس رہ سے مومن ہو سکتے ہیں کیونکہ مومن ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی سا علم ہونا چاہیے جس سے وہ کہہ سکے کہ ہمارا امام امام برحق ہے ہمارا امام آل نبی اولاد علی ہے اور ہمارے امام کے پاس قرآن اور خدا کا اور نور کا حقیقی علم ہے اور انہی کے توسط سے ہمیں یہ علم حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بگر کوئی علم نہیں صرف جہالت ہے اور اندھیرہ ہے دسویں پارٹ اے بھائی سچے سے کوئی بات نہیں پوچھیں گا یعنی کہ قیامت کے روز جو لوگ عالم ہوگے اور جو علم سچے ہوگے جو علم کو جانتے ہوگے اس سے کوئی نہیں پوچھیں گا بس ان لوگوں کی طرف تو جو دیں گے جنہوں نے بظاہر اچھے کپڑے اور اچھے زبانیں سمال رکھی ہے مگر ان کے پاس کوئی سچا علم نہیں کیونکہ وہ سچے نہیں بلکہ جوٹے ہیں اپنے علم کے اندر وہ قیامت کے دن جوٹوں کے پاس بلائیں گے اور ہر ایک کو برا بولتا ہے اور بری باتیں چلاتا ہے یعنی کہ وہ چونکہ خود جھوٹے ہیں تو سب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں سب کو برا بولتے رہتے ہیں اور بری باتیں ہی چلاتے رہتے ہیں یعنی کہ وہ منافقین ہے اور ہر ہمیشہ لوگوں کے اندر اور لوگوں کو علم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی حقیقی علم سچوں سے نہیں پوچھتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو بزاہر اچھے کپڑے اور اچھی دبانے یوز کیے ہوئے ہیں یہاں پر ہم رکھتے ہیں دس پارٹ پر اور انشاءاللہ مولا کی مربانی ہوئی اور آپ لوگوں کی دعا رہی تو ہم 11 پارٹ سے دوبارہ موسیقی 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 موسیقی